بچے بہت شوق سے پڑھنے آتے ہیں جو کام پہ بھی جاتے ہیں میں بہت انکارج کرتی ہوں کہ وہ اپنے طور سے جب بھی ان کو ٹائم ملے سکول کے دوران وہ آ جایا کریں اور وہ مجھ سے پڑھ لیا کریں کسی نے کانٹاک بھی کیا ہے تو میں انجیو کے اس میں کرنے کے لیے انٹریسٹڈ نہیں تھی بہت خواب ہیں ان کے اور کوئی کہتا ہے میں نے فوجی بننا ہے کوئی کہتا ہے ڈاکٹر بننا ہے ہم ساڑھے چھ سال سے پڑھ رہے ہیں اور ہم نے ہاتھ کو جا کے انڈے بہتے ہیں اور سکول پڑھتے ہیں بڑھا ہو کے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں میرا نام توہید سوہیل ہے میں پچھلے ساڑھے چھ ساتھ سے کچھی بستی میں جی لیون فور میں بچوں کو پڑھا رہی ہوں سٹارٹ میں میں نے خود ہی سے ان کی سکول کی کتابوں کی اور چیزوں کی فنڈنگ کی تھی اس کے بعد آہستہ آہستہ میرے خود کے جو سٹوڈنٹس ہیں میرے فیملی میمبرز میرے فرینز وغیرہ جو ہیں پاکستان میں اور بیرون ملک کو پھر مجھے بھیجتے رہے ہیں ان کی کتابوں کے لیے ان کی سٹیشنری کے لیے ان کے کپڑوں وغیرہ کے لیے یونی فورمز کے لیے پیسے ٹوٹل تو ہمارے سیونٹی پلاس ٹوڈنٹس ہیں لیکن کیونکہ ابھی آج کل سیڈیا یہاں آپریشن کر رہا ہے کچھی بستی کا تو کچھ بچے جو ہیں وہ آج سکول نہیں آئے ہیں میرے نام ندیمہ ہم ساڑھے چھ سال سے پڑھ رہے ہیں اور ہم رات کو جا کے انڈے بیٹھتے ہیں سبسکول پڑھتے ہیں رات کو جا کے انڈے بیٹھتے ہیں مران خان ہم کو جنگہ دے دے ہم غریب لوگ ہیں یہاں سے کہاں پہ جائیں گے اور ہم یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں کہ مران خان یہاں سے بھگانا ہے تو آگے کوئی جنگہ دے دے جہاں پہ ہم رہے لیں میں نے کبھی اگر کسی نے کانٹاک بھی کیا ہے تو میں انجیو کے اس میں کرنے کے لیے انٹریسٹڈ نہیں تھی اور حکومت کی طرف سے تو جو ہے وہ سب کو اندازہ ہی ہے کہ کیا ہے بلکہ اٹھا ہم لوگ اگر ریجسٹر کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو ہمارے لیے بہت پرابلمز ایشوز ہیں میں نام صدیق ہے میں دس سال کا ہوں اور میں چھے سال سکول میں پڑھتا ہوں اور میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں اور ہمارے پر انجیو نہیں ہے ہم اتنی محنت کرتے ہیں ہم کوئی ہمیں کوئی جگہ دے دیں ہم کانٹر نہیں لے سکتے ہیں ہم گریب بننے ہیں ہم محنت کرتے ہیں رات کو اور ساتھ میں انڈے بیچتے ہیں ہم رات میں گاڑییں صاف کرتے ہیں بچے بہت شوق سے پڑھنے آتے ہیں اب تو جو جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا ان کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ آتے ہیں بہت شوق ہے بہت خواب ہیں ان کے اور کوئی کہتا ہے میں نے فوجی بننا ہے کوئی کہتا ہے ڈاکٹر بننا ہے اور میں ان کو بتاتی ہوں کہ واقعی میں اگر ہم پڑھیں گے لکھیں گے تو ہمارے خواب پورے ہو سکتے ہیں بہت بیسک ان لوگوں کی لیونگ ہے بہت غریب لوگ ہیں اور بہت محنت کرتے ہیں دن میں یہاں پہ میرے پاس پڑھتے ہیں اس کے بعد شام کو جا کے کوئی گاڑیاں صاف کرتا ہے کوئی انڈے بیچتا ہے بہت بیسک لیونگ ہے ان کی لیکن مانگنا اور اس طرح سے جو ہے ان میں سے کسی کی کوئی ایسی عادت نہیں ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے بہت خودداری ہے ان لوگوں میں اور یہ اسی حساب سے جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں لڑکیاں بہت آتی ہیں پڑھنے کے لیے اب جیسے جیسے جو پہلے بچوں سے میں نے سٹارٹ لیا تھا اب کیونکہ وہ پڑھ لگ گئے ہیں ان کو فارمز فل کرنا آ گئے ہیں وہ سٹریٹ میں جب جاتے ہیں تو وہ سارے سائن بورڈز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں دوائیوں کے لیے ان چیزوں میں کیونکہ وہ پڑھ سکتے ہیں تو ان کو احساس ہو رہا ہے کہ واقعی میں جو تعلیم ہے وہ ایک بیسک نیسیٹی ہے جو ان کی اولاد کے پاس ہونی چاہیے تو اب یہ بھیجتے ہیں جو کام پہ بھی جاتے ہیں میں بہت انکاریج کرتی ہوں کہ وہ اپنے طور سے جب بھی ان کو ٹائم ملے سکول کے دوران وہ آ جایا کریں اور وہ مجھ سے پڑھ لیا کریں تو اگر وہ فل ٹائم نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم ان کی جو لرننگ ہے ان کی جو پڑھائی ہے وہ چلتی رہتی ہے میرا نام مسترلہ ہے میں کے جی ٹو میں کلاس میں پڑھتا ہوں ساڑھے چھ سال کے سکول میں پڑھ رہے ہیں میں دس سال کا ہوں حکومت کی وجہ سے مران خان نے مغائی بھی کر دی ہے ہمارا ہم مزدوری کرتے ہیں رات کو انڈے بیچتے ہیں سبا سبا دس سکول پڑھتے ہیں پھر ہم نے در سے جاتے ہیں توڑا کھے لیتے ہیں پھر شام کو انڈے لے جا کے بیچ کے آتے ہیں پھر بھڑا آکے میں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں مران خان کا جے گوان دینا چاہیے ہیں مران خان نے ہمارے جگہ ہم کو رہنے بھی نہیں دیتے ہیں مران خان نے اتنی مغائی بھی کر دی ہے سیڈیاں والے ہمارے سے جاستی کار ہیں ہمارے جگیاں گرا دیتے ہیں وہ ادھر رہنے نہیں دیتے وہ بول رہے تھے ہم سموار والے دن آئیں گے پھر آپ کو سموار بھی لے جائیں گے ادھر آپ کو رہنے نہیں دیتے اس بدل ہے کوئی ہم کو جگہ دے دے ہم کو جگہ بھی نہیں دیتے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا یا جس پیس پہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم اپنی مارجنلائز کمیونٹیز کو ہیومن نہیں سمجھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں یا جو لوگ مزدوری کرتے ہیں وہ کہیں باہر سے شہر میں اٹھ کے آ جائیں کام کریں اور واپس چلے جائیں اس طرح سے گروت ہو نہیں سکتی ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ایک پلاننگ کے طور سے آپ کرتے ہیں جو لوگ آپ کا بیسک آپ کی جو لیبر ہوتی ہے وہ تو آپ کے ملک کو چلاتی ہے انہیں کہ اگر آپ بیسک فنڈیمنٹل رائٹس نہیں پورے کر سکتے تو کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی پراغرس ہو نہیں سکتی ہے تو نہ گورنمنٹ جو ہے وہ منموم ویجز امپلیمنٹ کرتی ہے نہ اس پہ کوئی چیکس ان بیلنسز ہیں منموم ویجز سے کم پہ یہ لوگ کام کرتے ہیں محنت سے کام کرتے ہیں خودداری سے کام کرتے ہیں بیسک ان کی نیسیسٹی ہے شلٹر وہ ہماری ہاؤسنگ ناشنل ہاؤسنگ پولیسی دو ہزارے کے مطابق وہ حکومت پہ ہی لائے کرتی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان غریب لوگ ان کو ہم شہر سے باہر ایجسٹ کریں یہ ہمارے کام کرنے کے لئے آ جائیں اور اس کے بعد واپس چلے جائیں اور وہ طریقہ چل نہیں سکتا یہ طریقہ کار جو ہے وہ حکومت کو بدلنا پڑے گا اور ظاہری بات ہے جیسے جیسے حکومتیں بدل رہی ہیں ان کو یہ احساس ہونا چاہیے اگر وہ کہہ رہے ہیں ان کو مان ہے کہ وہ اور ان کے جو فالوئز ہیں وہ پڑے لکھے لوگ ہیں تو پھر ان کو اس حساب سے پولیسیز بھی لانی چاہیے میران خان نے تو قاتل پچاس لاکھ غریبوں کو گھر بھی دوں گا جی ابھی تک تو کسی کو بھی نہیں ملا غریبوں کو کسی کو بھی نہیں دیا صبح جا کے ہم لوگ کوٹھیوں میں کام کرتے ہیں اور پھر مہم کے ساتھ بڑھاتے ہیں بچوں کو اور ادھر بس کام کرتے ہیں اور جگہ گرا جاتے ہیں تین دنوں کے مہم ہمیں خانہ لاک دیتی ہے صبح کا وی اور شام دوپیر کا وی شام کا وی وہ ہم کھا کے سوتنے ہیں اب بھی بس کام پہ جاتے ہیں تو بھی میں ہم کے ساتھ جو ٹائم ملتا ہے بچوں کو پڑھاتی ہوں ملتا ہے اگر کوئی بھی کسی طرح سے بھی ان لوگوں کی فسیلیٹیشن میں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ان کی تعلیم میں باقی ان کی بیسک نیسیسٹیز میں تو میرے موبائل نمبر پہ وہ کانٹاک کر سکتے ہیں 0333 511 0852 موسیقی 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 موسیقی